بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی؟ وہ کہتے ہیں کریئر کاؤنسلنگ تب ہوتی ہے جب آپ کا کریئر ختم ہو رہا تھا پھر آپ کاؤنسلنگ کے لیے جلے جاتے ہیں جی کاؤنسلنگ کے بارے میں تصور یہی ہے کہ جب مسائل ہو جائیں جب پرابلم ہو تب کاؤنسلر کی ضرورت ہو لیکن ڈیویلپمنٹلی ہم کاؤنسلنگ کو نہیں پرسیف کرتے کہ اگر میرے پاس بہت سارے مواقعوں جیسے آج کے دور میں نوجوانوں کے سامنے بے شمار مواقع کھل گئیں کریئر کا لفظ اب ڈاکٹر انجینئرنگ سے بہت آگے بڑھ گیا ہے ڈیجیٹل دنیا سامنے کھل گئی ہے میٹا ورز بن رہا ہے پاکستان میں ایک ملین فری لانسر نوجوان موجود ہیں تو جب آپ کے پاس بہت ساری چوئیسز ہو اور آپ نے منتخب کرنا ہو کہ میں اپنی زندگی اگلے پندرہ سال بیس سال جس سے میں کما بھی سگوں جس سے میرا سٹیٹس بھی جڑا ہوگا اور جس سے میری اپنی گروت بھی جڑی ہوگی تو یقیناً اس فیصلے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو کسی کوش گائیڈ کاؤنسلر یا خود اپنی آگاہی کی ضرورت پڑتی ہے خود آگاہی جسے کہتے ہیں کیونکہ جو آپ کریئر منتخب کریں گے وہ آپ بہت سالوں تک کریں گے آپ بہت سارا وقت اس پر لگائیں گے اور اگر آپ نے دیریکشن صحیح منتخب کی ہے تو فرق نہیں پڑتا آپ سلو چلیں تیس چلیں لیکن آپ پہنچ ضرور جائیں گے اگر آپ نے کچھ ایسا منتخب کی ہے جو کہ آپ کو اپیل نہیں کرتا انٹریسٹ نہیں کرتا تو آپ سڑے وے رہیں گے جیسے اکثر لوگ آپ کو ملتے ہیں جب وہ دفتروں میں کام پورا نہیں کرتے انتظار کرتے ہیں چھٹی کب ہوگی تو بہت ضرورت ہے کاؤنسلنگ